اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیٹوریل زون میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نیو ویڈیو اور یہ ویڈیو ہے اپلیکیشن پروسس کے ریلیٹڈ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمیں ابراڈ اپلیکیشن سبمیٹ کرانے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ ہم کن یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو یونیورسٹیز فری ہیں ٹھیک اور میں آپ کو یونیورسٹیز کے بارے میں پہلے بتا رہی ہوں جن میں میں ہوت بھی اپلائی کر چکی ہوں فر ایکزمپل میں آفن برگ میں اپلائی کر چکی ہوں یہ جرمنی کی یونیورسٹی ہے ماسٹرز پروگرام کے لئے ہم چیک کریں گے اچھا تو دوستو ان کا جو اپلیکیشن پروسس ہے وہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ بڑی مشکل چیز نہیں ہے لیکن ایک ڈرابیک ہے کہ ان کی جو ان کا جو ایکسپٹنس ریٹ ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے تھرٹی سیون پرسنٹ ان کا ایکسپٹنس ریٹ ہے بہت اگر آپ کا سی جی بھی یہ اچھا ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کا سٹڈیز میں کوئی گیپ نہیں ہے تو آپ ایزی لی جو ہے یہاں ایڈمیشن آویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزیمپل ہم یہ گورس دیکھتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اپلیکیشن ریجسٹر ہیر اچھا یہ دیکھیں میں آلیڈی یہاں پہ ریجسٹر ہوں اور میں اپلائی کر چکی ہوں اس لیے میں دوبارہ سے یہاں فارم فیل نہیں کروں گی بٹ آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن آئی ڈی اور اپلیکیشن آتھنٹیکیشن نمبر اس میں کچھ بھی اپلوڈ نہیں کرنا کچھ بھی جو ہے وہ انفرمیشن نہیں دینی یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے سب سے پہلے لاسٹ نیم آپ لکھیں گے دن فرسٹ نیم آل فرسٹ نیم اگر کوئی آپ کے دو نام ہیں تو وہ بھی آپ مینشن کریں گے جینڈر ٹھیک ہے اکیڈیمک ڈیزگنیشن تو یہاں پہ جونئر پروفیسر پروفیسر ڈی آپ خود سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جیسے ریسرٹ سکولر ہیں آپ تو وہ لکھتے ہیں اکیڈیمک ڈگری ٹھیک ہے ماسٹرز ہے بیچلرز ہے یہ ڈپلوما ہے جو بھی ہے ڈیٹ آف برث پلیس آف برث کنٹری آف برث برث نیم نیشنیلٹی ایسی طرح سے آپ سے کانٹیکٹ ڈیٹیلز پوچھی گئی ہے پوسٹل کوڈ پوچھا گیا ہے کس لوکیشن سے آپ فون نمبر آپ نے ہمیشہ کنٹری کوڈ کے ساتھ لکھنا ہے موبائل نمبر بھی کنٹری کوڈ کے ساتھ لکھنا ہے ای میل دینی ہے ٹھیک ہے اور پھر ای میل کو ریپیٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے پاسورڈ سلیکٹ کریں اس پاسورڈ کو ریپیٹ کریں ٹھیک ہے جی کلیسپ کے فرسٹ فور فرسٹ فورت فیفت لیٹر آپ لیں لکھنا ہے فرسٹ فورت فیفت لیٹر ٹھیک ہے آئی ہیب ریڈ دا ایکسپٹ read and accept above information اور data protection تو یہاں بھی آپ ٹک کر دیں گے اور ٹو ریجسٹر پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ایزی اپلیکیشن بھی ہے اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس اپلیکیشن کو پرینٹ آؤٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ پرینٹ آؤٹ کریں گے وہ جو ہے وہ لینگویج ہوگی جھرمن آپ کو سمہاو اسے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ سیکنڈ فیز کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی جب آپ نے ڈاکومنٹس ہارڈ فارم میں سب میٹ کروانے ہیں آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹک لگی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو اس سے کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور wish you best of luck اللہ حافظ stay tuned and please subscribe my channel